دنیا جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے سن 2020 کے دوران دنیا کی بلند ترین عمارت تعمیر ہو جائے گی اور اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ رکھنے والا متحدہ عرب امارات اس عزاز سے محروم ہو جائے گا یہ عزاز جدہ ٹاور کی تعمیر مکمل ہونے سے سعودی عرب کے پاس آ جائے گا اور اب دنیا تین ہزار تین سو فٹ بلند عمارت دیکھے گی دوسری بڑی تبدیلی بھارت میں دیکھنے کو ملے گی جو کہ دنیا کا سب سے بڑا فائبر آپٹک مکمل کرنے کے قریب ہے جس سے دے ہی علاقوں میں رہنے والے 600 ملین شہریوں کو انٹرنیٹ کی سہولت مجھے اثر آئے گی لوگوں کے گھروں میں موبیل فون اور بجلی وافر دستیاب ہوگی 6.1 ملین سے زائد لوگ پوری دنیا میں سمارٹ فونز کا استعمال کریں گے اور امریکہ بھر میں شمسی طوانائے کی مقتدار پئی گناہ بڑھ جائے گی دولت پر لوگوں کے لیے دنیا کا پہلا خلائی ہوتل کھولا جائے گا بیگلو ایرو سپیس کمپنی اخلاعی سفر شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے جو زمین کے لوگوں کے لیے ہوتل میں اس طرح کے کامیاب سفر ہوگا یہاں تک کہ آئی ایس ایس میں خلابازوں نے اس کو سٹریج رونگ کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بھی بنا رکھا ہے تاہم یہ تمام منصوبہ جات پایا تقمیل تک پہنچ سکیں گے یا نہیں اس سے مطلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اسی طرح سپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلن نے اپنی ٹیم کو ایک ایسے منصوبے کی تکمیل میں لگا رکھا ہے جس کے تحت زمین سے خلا تک کارگو سرویس شروع کی جائے گی جس سے خلابازوں کو اپنے سامان کی ترسیل میں آسانی ہوگی ایلن کے یہ منصوبہ اگر کامیاب رہا تو دنیا کو سن دوہزار چوبیس تک سستہ اور تیز ترین انٹرنیٹ دستیاب ہوگا اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سن دوہزار پچیس میں زمین کی آبادی آٹھ ہرب افراد تک پہن جائے گی اور لوگوں کی متوقع عمر بڑھ جائے گی گیس پر چلنے والی گاڑیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی جبکہ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں عام ہوں گی اس بات کے بھی کوئی امکان ہے کہ برکی آلات کو وائی فائی ٹیکنالوجی کے ذریعے چارچ کیا جا سکے سال سن دوہزار انتیس میں سانسانوں نے ایک شہاب ساکب کے زمین سے ٹکرانے کی پیشکوئی کی ہے اس دوران روبوٹک دنیا میں بھی تحلقہ خیز ایجاد ہو گی جی ہاں ایک جنسی شراکت دار روبوٹ مطارف کرائے جائے گا جس سے صرف امیر لوگ ہی استفادہ کر سکیں گے اس کے علاوہ سن دوہزار تیس تک مسنوی خون بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوگا جو کہ کئی قیمتی انسانی زندگیاں بچانے میں مددگار ہوگا سن دوہزار تیس میں ناسا انسانوں کو مریخ پر اتارنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کرے گا ٹیپ کے میدان میں بھی حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوں گی جس کے تحت ڈاکٹر فالی زدہ اور جہینی مریض افراد کو بہ آسانی صحت مند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سن دوہزار پینٹریس تک 3D پرنٹرز بقاعدہ طور پر انسانی ازا کو پرنٹ کرنا شروع کرنے گے جن کو انسانی ازا کی پیونتکاری کے لیے بھی استعمال کیے دائے گا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا